اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں میسس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سواد یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن کی ایک بہت ہی زبردست اور مزدار سی ریسپی شیئر کریں جس کا نام ہے چکن ہریالی تو اس میں مسالے جو ہیں وہ بہت کم ایڈ کیے جاتے ہیں اور یہ بہت مزیکی بنتی ہے تو اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا تو چلیں اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیں آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ہریالی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ ہرے مسالے لیے جس میں میرے پاس ہرہ دنیا ہے ہاف بنچ ساتھی پودینی کی پتیاں ہیں ہاف بنچ اور یہاں پہ لسن ادرک ہے میرے پاس تقریباً پانچ سے چھ جوے اور تھوڑی سی ادرک ہے اور ساتھی ہری میرچیں ہیں آج سے دس ان تمام چیزوں کو میں ایک امام دستے میں موٹا موٹا سا دردرا سا کوٹ لوں گی بہت زیادہ باریک ہم نہیں کریں گے آپ چاہیں تو اسے مکسر میں گرائنڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اسے ہلکا سا دردرا ہی رکھنا ہے اب ان تمام ہرے مسالوں کو میں امام دستے میں ڈال کے دردرا سا کوٹ لوں گی ان تمام مسالوں کو ہم دردرا سا کوٹ لیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے اس طرح سے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کڑائی چولے پہ رکھ دی ہے اس میں میں تیل ایڈ کروں گی ون تھرڈ کپ کے برابر جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی تو چکن میں نے یہاں پہ آدھا کلو لیے اور چکن کی بوٹیاں جو ہیں وہ میں نے نورمل سائز کی رکھی ہیں بہت زیادہ بڑی یا بہت زیادہ چھوٹی میں نے بوٹیاں نہیں کی ہیں تو یہاں پہ چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم کلر شینج ہونے تک فرائی کریں گے اور ساتھی میں اس کے اندر سابت لال مرچے ایڈ کروں گی تقریباً چار عدد سابت لال مرچے ایڈ کرنے سے ہماری ہریالی چکن کا جو لک ہے وہ بہت اچھا آئے گا اور اس میں فلیور بھی بہت اچھا سا آ جائے گا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی تو یہاں پہ میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے ون تھرڈ ٹی سپون ساتھی ہاپ ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے اور زیرا پاورڈر ایڈ کیا ہے ون تھرڈ ٹی سپون اور اب میں نے جو مسالے پیس کے رکھے تھے وہ ایڈ کر رہی ہوں تو یہ سارا مسالہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی مسالے ایڈ کر کے ہم اسے اتنا بھونیں گی کہ مسالوں کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور ماری چکن جو ہے وہ ہافڈن ہو جائے جب ہماری چکن ففٹی پرسنٹ کوک ہو جائے گی تو ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں چکن کو پکتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو جکے ہیں اور چکن ہماری پھٹی پرسنٹ کوک ہو جکی ہے اب میں اس میں دہی ایڈ کر رہے ہوں پچاس گرام دہی ایڈ کر کے ہم اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اسے دھک کر پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ نٹ کے لیے تاکہ چکن میں جو تھوڑی اسی کسر رہ گئی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے چکن ہماری کمپلیٹلی ڈن ہو چکی ہے اب اس پارنٹ پہ ہم اس کی فلیم ہائی کر دیں گے تاکہ اس کا ایکسرا جو پانی ہے وہ ریڈیوز ہو جائے ساتھ ہی میں اس میں کریم ایڈ کر دوں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اور کریم ایڈ کر کے سا اچھی طرح مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے کریم ایڈ کرنے سے ہماری جو ہریالی چکن کا فلیور ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا اور اس کا ٹیکچر جو ہے وہ کریمی ہو جائے گا تو یہاں پہ کریم ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے جسٹ دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہم پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ اس میں ببلز آنے لگ جائیں اور اس کی فلیم بن کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے موٹی والی ہری میرش ایڈ کر دی ہے ہری میرش ایڈ کرنے کے بعد میں اسے چولے سے اتار لوں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سی ہماری ہریالی چکن ریڈی ہو چکی ہے اس کی گارنیشن کے لیے میں اس میں تھوڑی سے کٹی ہوئی ہری میرشیں بھی ایڈ کر دی ہیں اگر آپ کڑائی کورما اور اچار گوشت سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ اس ریسی پی کو ٹرائی ضرور کیجے گا کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اور بہت کم مسالوں سے بنی ہے تو اسے آپ اپنی سیری کے منیو میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہے اس ریسی پی کو ٹرائی ضرور کیجے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسی پی کیسی لگی امید ہے آپ کو آج کی میری ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجے گا ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آج کی ریسی پی کے ساتھ مسیس خان کو دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں اپنی نیک دعاوں میں آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ